بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم فرام بائکس گیریج آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ہارلے گریل والے انڈیکیٹر سی ڈی سیونٹی بائک میں لگانے کا بہترین طریقہ یا کہہ لیں کہ جیسے ہارلے میں لگے ہوتی ہیں اسی طرح کی فٹنگ کرنے کے لیے ایک کسٹمائزیشن بتاتا ہوں تو یہ سٹرپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹر لگتا ہے ہونڈا سی ڈی سیونٹی سائیڈ فرانٹ شاک کے سائیڈ میں تو اسے ہم نے استعمال کرنا ہے یہ انڈیکیٹر لگانے کے لیے ہم نے شیپ ایسے رکھنی ہے کہ ہیڈ لائٹ اونچی رکھنی ہے اور انڈیکیٹر اس کے ساتھ اس طرح نیچے رکھنے ہیں تو جہاں ریفلیکٹر ہوتا ہے میں نے یہ سٹرپ دکھائی آپ کو تو میں نے یہ دو سٹرپس لی ہیں انہیں کاٹ لیا ہے گرانڈر کے مطر سے پہلے ان میں ہول کیا تھا تاکہ یہ اس میں انڈیکیٹر لگ سکیں لیکن یہ ہول بڑا کرنے کے بعد یہ کنارہ بلکل کمزور ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے اسے کاٹ دیا ہے یہ دونوں سٹرپوں کو یہاں سے کاٹ دیا ہے یہ رائٹ لیفٹ انڈیکیٹر لگانے کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے اور یہ واشر چودہ نمبر یا تین سود کہلیں سے چودہ نمبر بور کے لیے تو اس انڈیکیٹر میں یہ واشر جیسے ڈال لی ہے تو اسے اس سٹرپ کے ساتھ ویلڈ کر لیں گے اور انڈیکیٹر اس ہول میں لگ جائے گا اس واشر کے ہول میں اور جیسے شاک میں ہم کسیں گے اور یہ ایڈجیسٹیبل اوپر نیچے کی طرف بھی اور ہو جائے گا تو اب ہم ان واشر کو یہ جو سٹرپیں ہیں جن سے یہ لہدہ کاٹ لی ہیں آگے والے یہ سٹرپ ویلڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح اسے ویلڈ کر دینا ہے آپ نے اور انگل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلے یہ سٹرپ لگی ہوئی تھی اس انگل کے مطابق اسے ویلڈ کرنا ہے دیکھ سکتے آپ اور ویلڈ کرنے کے بعد ہلکی سی گرائنڈنگ ہوگی کیونکہ ویلڈنگ ذرا رف سی ہو جاتی ہے گرائنڈنگ کر کے اسے پینٹ کر کے ہم نے دونوں طرف یہ سٹرپ لگا کر اور ان میں انڈیکیٹر لگا لینے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے ویلڈ کر لی ہیں ویلڈنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ نہ شیئر کرنے کی وجہ میرے پاس ایک گاغل ہے اور ویلڈنگ کی شوائیں انتہائی مزر ہوتی ہیں آنکھوں کے لیے تو میرے پاس ایک گاغل تھی اپنے کیمرے کے لیے گاغل نہیں تھی بس اب انہیں پینٹ کرنے جا رہا ہوں اور پینٹ کر کے ان کے اوپر انڈیکیٹر لگاتے ہیں اور بائک میں لگا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ میں نے ویلڈ کر کے جیسے آپ کو دکھایا تھا اسے میں نے تھوڑا سا گرائنڈ کیا ریگ مار کر کے پینٹ کر دیا ہے اور انڈیکیٹر اس میں کسنے کے لیے درمیان میں ایسی یہ چار واشرز رکھ دی ہیں یہ سپرنگ واشر ہیں آپ پلین واشر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے سپرنگ واشر میرے پاس اویلیبل تھی رکھ دی یہ موٹی ہیں اور یہ کم آتی ہیں تو یہ رکھنے کے بعد اب اس لیے کہ یہ اس کی لینس زیادہ ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے تاکہ یہ ادھر سے آگے ٹکرائے تو اب ہم اس انڈیکیٹر کو اس کی جگہ پہ لگا دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ فٹ ہو گئے اب دیکھیں کہ اس کی کیا لک ہے تو وائر ہم نے آگے سے بری لگے گی اس لیے ہم نے اس وائر کو اس کے پیچھے سے گزار لینا ہے دونوں طرف سے یہ وائر آگئی اب یہ دیکھیں جی زبادست لوگ اس کے ساتھ ہی ہی ہیڈ لائٹ کیس لگا لیتے ہیں تو ہیڈ لائٹ کیس لگانے کے لیے کیونکہ سیڈی ہیڈ لائٹ کیس تھوڑا چوڑا ہوتا ہے اور یہ گول لائٹ ہے اس کی چڑائی کام ہے تو اس کے لیے بھی یہ دو سپرنگ واشر یہ لازمی رکھنی ہے ورنہ ادھر سے یہ ہیڈ لائٹ کی کان جنہیں کہتے ہیں یا شاک کان یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور بیلنس میں نہیں بنتا تو یہ لگا لیا میں نے واشر اور اس طرح بھی اسے بیلنس کرنے کے لیے دو ہی برابر لگا لیں گے بس یہ لائٹ کو کس لیتے ہیں بولٹ ہیں تیرہ نمبر کے اسے کسنے کے بعد اب ہم یہ تمام وائر اس کیس کے اندر ڈالیں گے اور وائرنگ کرنے کے بعد اس کا کور لگے گا اور اس کی لک کچھ ایسی نظر آئے گی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ریئر انڈیکیٹر لگا سا بتا دیتا ہوں ریئر انڈیکیٹر ویسے تو سمپل ہے اس مڈگارڈ کے اندر لگانا ہے ڈریم والا مڈگارڈ ہم نے اس میں موڈیفائیڈ لگایا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک واشر کو پینٹ کر لیا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک مڈگارڈ ہے اور انڈیکیٹر کافی ہیوی ہے تو اس سپورٹ کے لئے کہ وہ وائبریٹ نہ کرے تو ایک واشر کو پینٹ کر لیا ہے ایک طرف پینٹ والا حصہ ہم نے یہ باہر کرنا ہے اور اندر سے نٹکاس دیں گے اور آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی